بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلمانوں کے لئے ہولی کھیلنا کیونکہ ہولی کا سیزن ابھی آنے والا ہے بلکل قریب ہے تو اسی کے بارے میں میں آپ کو یہ مسئلہ بتا رہا ہوں بہت اہم ہے جس کا جاننا نہایت ضروری ہے مسئلہ جو ہے ہم آپ کو بتاؤں گا فتاوہ ہندیا سے جلد نمبر دو صفحہ نمبر 277 البحر الرائت جلد نمبر دو صفحہ نمبر 132 پہ اس سے کیا سمجھ میں آرہا ہے وہ بتاؤں گا بھی آپ کو مسلمان جو ہے ہولی کھیلتے ہیں ہولی کسیزن پر اپنے غیر مسلم دوستوں کے ساتھ مل کر رنگ لگاتے ہیں ایک دوسرے کو ہولی کھیلتے ہیں یا پھر چھوڑے چھوڑے بچے جس کے ہوتے ہیں وہ زد کرنے لگتے ہیں رونے لگتے ہیں کہ ہم بھی جو ہے آج ہولی کھیلیں گے اپنے ماں باپ سے کہتے ہیں پھر رنگ لاکر ماں باپ بھی ان سے ہولی کھیلنا شروع کر دیتے ہیں یہ کیا حکم ہے اس کا جائز ہے کیا حکم ہے شریعت کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہوا منہم آپ جس قوم کے طریقے کو اپنائیں گے جس قوم کے طریقے کو جو ہے آپ پسند کریں گے جس کی مشابہت اختیار کریں گے آپ کا شمار انہی قوموں میں ہو جائے گا اور خدا نہ خواستہ اللہ ایسا نہ کرے قیامت کے دن اگر آپ کا حصر بھی انہی کے ساتھ ہوا آپ انہی کے ساتھ اٹھائے گئے تو کیا حصر ہوگا کیا عالم ہوگا اسی لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے جو ہے ہولی کھیلنا بلکل ناجائز اور ایک بہت بڑے بزرگ کا واقعہ بھی مشہور ہے کہ ہولی کا دن تھا وہ پان کھا رہے تھے پان کھاتے کھاتے انہوں نے اپنے گائے بکری بھیڑ وغیرہ چرائے کرتے تھے تو اس کے اوپر انہوں نے تھوک دیا پان کی جو تھوک ہے وہ تو لال کلر ہے اس میں ریڈ کلر یہ کہتے ہوئے تھوک دیا کہ لے آج تو بھی ہولی کھیل لے تو جب ان کی وفات ہو گئی تو ان کی سخت پکڑ ہوئی خواب میں لوگوں نے دیکھا کہ ان کو جو ہے سخت عذاب ہے وغیرہ وغیرہ قصہ بہت مشہور ہے اور اس کی حقیقت کیا تو میں کہہ نہیں سکتا لیکن کتابوں میں لکھا ہے ملتا ہے یہ کیوں پکڑ ہوئی کہ ہولی کھیل رہے تھے غیر مسلموں کا جو مذہبی کام ہے جو مذہبی تہوار ہے ان میں شرکت کی اجازت نہیں ہاں جو مذہبی چیز نہیں ہے آپ ان میں ملجل کر رہ سکتے ہیں آپس میں پیار محبت ہونی چاہیے یہ الگ بات ہے اس سے ہمارا تعلق نہیں میرے بیان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ مسلمانوں سے جو ہے غیر مسلموں سے دسمنی رکھو ان سے جو ہے قتل و قتال کرو کوئی ہے ہرگز یہ مطلب نہیں ہے میرا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ان کے مذہبی کام ہیں جن کا تعلق مذہب سے ہوتا ہے ان کے ان کاموں میں مسلمانوں کو شرکت کرنا شریک ہونا بالکل ناجائز حرام گناہ کبیرہ ہے ایمان کا بھی خطرہ ہے اسی لئے اپنے بچوں کو بچائیں اپنے آپ کو بچائیں خود کو بچائیں یا ایسے موقع پہ ہولی وغیرہ موقع پہ اگر غیر مسلم زبردستی آپ کو رنگ وغیرہ لگا رہے ہیں اپنے آپ کو بچائیں وہاں سے ہٹنے کی کوشش کریں یا ایسی جگہ جانے نہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ جو ہے اس طرح کی نوبت ہی نہیں آئے آپ کے سامنے تو اس طرح آپ پرہز کر سکتے ہیں بہرکیف میں نائے یہ مسئلہ بہت ضروری تھا اس لئے آپ کو بتایا ہے آپ کی ذمہ داری ہے آج کل نوجوان اس طرح کے معاملات پہ آ جاتے ہیں آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ان تک بھی یہ پیغام پہنچائیں صحیح مسئلہ کیا ہے وہ بتائیں یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں